پاکستان ہمارا ہے اور ہم مستقی ہیں پاکستان سیاسی جدوجہد سے حاصل ہوا ہمیں ازادی نصیب ہوئی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہم ایک نئے ملک میں آگئے بہت نامسائد حالات میں یہ ملک چلتا رہا انشاءاللہ ساری عمر چلتا رہے گا انہوں نے کہا کہ اقوام کی ترقی میں فرد کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور آزادی کا تحفظ فرد کے تعمیری کردار کے مرہون منت ہے انہوں نے کہا کہ تئیس مارچ تجدید اہد اور تحریک آزادی کے تمام رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جن کی کاوشوں سے آزاد مملکت کا قیام عمل میں آیا انہوں نے کہا کہ انیس سو سنتالیس میں ہمیں ایک آزاد ملک تو مل گیا لیکن آج ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہے دراصل معاشرے فرد کی آلہ اخلاقی تربیہ سے ہی ترقی کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کی جانب پہلا باقاعدہ قدم تھا جس نے ورہ صغیر کے مسلمانوں کے الہدہ وطن کے لیے راہم وار کی انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمیں آزادی کی جدو جہد سے جوڑتا ہے اور قربانیوں کو یاد دلاتا ہے جو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی خاطر دی قبل ازیم اپنے کیمپس کی نمائندگی کرتے ہوئے پرنسپل یونی گرلز ہائی سکول پروفیسر سیدہ ہما عباس نے کہا کہ 23 مارچ کے دن ہر پاکستانی تجدید احد کرتا ہے کہ وہ وطن کی بقا ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے گا اور مادر وطن کی بکار پر اپنا تن مندھن اس پر نشاور کرنے سے گریز نہیں کرے گا تقریب کے اختتام پر حاضرین کو قرار دادے پاکستان کی مناسبت سے تیار کردہ دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اس موقع پر ریکٹر یونی گروپ پروفیسر عمجد علی خان ڈائریکٹر یونی گروپ پروفیسر وسیم انور چودری ہیڈ پرموشنز اور میڈیا کمیونکیشنز پروفیسر ریاض الحق کے علاوہ پرنسپلز، اسادسہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی موسیقی